ملالہ یوسف ضعیب 12 جنواری 1997 میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے شہر ساوات میں پیدا ہوئی اور اسے کسی بھی شعبے میں نوبل انام وصول کرنے والی سب سے کمسن فرد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے 2009 کی اددہ میں 11 یا 12 سبے ملالہ نے گل مکعی کے کلمی انام سے بی بی سی کے لیے ایک بلوک جس میں اس نے طالبان کی طرف وادی پر قبضے کے خلاف لکھا تھا اور اپنی رائے دی تھی کہ علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اگلی گرمیوں میں جب پاکستان کی فوج نے سوات کی دوسری جنگ میں اس علاقے کے طالبان کا خاتمہ کیا تو نیو یورک ٹائمز کی صحافی ایڈم بی ایلک نے ملالہ کی زندگی کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائی ملالہ مشہور ہو گئی اور اس کا انٹرویو اقبارات ٹی وی کی زینت بننے لگے کے لیے جنوبی افریقہ ڈیسمنٹ ٹوٹو نے پیش کیا نو اکتوبر دوہزر بارہ کو ملالہ سکول جانے کے لیے بس پر سوار ہو ایک مسلح شخص نے بس روک کر اس کا نام پوچھا اور پسٹول نکال کر تین گولیاں چلائی ایک گولی ان کے ماتھے کی جانب سے خوپڑی کے ہڈی کے ساتھ ساتھ خال کے نیچے سے حرکت کرتی ہوئی ان کے کاندے میں جاگوسی حملے کی کئی روز تک ملالہ بے ہوش رہی اور اس کی حالت نازک تھی تاہم جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے الزبت اسپتال بھیج دیا گا تاکہ اس کی صحت بال ہو بارہ اکتوبر کو پاکستانی پچاس محضبی علماء نے ملالہ کے قتل کی کوشش کے خلاف فتوہ دیا تاہم کئی پاکستانی ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ سی آئی اے نے کروایا تھا اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے قومی اور بین الاقوامی طور پر ملالہ کی حمایت میں اچانک اضافہ ہوا ڈویچ ویل ویل نے جنوری دوہزر تیرہ میں ملالہ کے بارے میں لکھا وہ دنیا کی مشہور ترین کم عمر بچی بن گئی اقوامی متعدہ کے عالمی تعلیم کے نمائندگی گولڈن براؤن نے پٹیشن دی اور مطالبہ کے کہ دنیا بھر کے تمام بچوں کو دوہزر پندرہ کے آخر تک اسکول بھیجا جائے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار تعلیم کے حق قبل منظور ہوا 29 اپریل دوہزر تیرہ کو ملالہ ٹائمز میگزین کے اولین صفحے پر جگہ ملی اور اسے دنیا کا سو بہ اثر ترین افراد میں سے ایک گردان ملا ملالہ پاکستان کی پہلی جوت پیش پرائس وصول کنندہ ہے بارہ جولائی دوہزر تیرہ کو ملالہ نے اقوامی متعدہ کے صدر کے دفتر میں خطاب کیا اور مطالبہ کیا دنیا بھر میں تعلیم رسائد دی جائے ستمبر دوہزر تیرہ میں ملالہ نے برگم کی لائبری کا افتتہ کیا ملالہ کو دوہزر تیرہ کا سخارو انام بھی ملا سولہ اکتوبر دوہزر تیرہ کو حکومت کینیڈا نے اعلان دیا ملالہ کو کینیڈا کی عزازی شہرت دی جائے دان میں ملالہ کو ورلڈ چیلڈرن پرائس کے لیے نامزت کیا گیا درہ مائی دوہزر چودہ کو ملالہ یونیورسٹی آف کنگز کالیج کی جانب سے عزازی ڈاکٹری دی گئی دس اکتوبر دوہزر چودہ کو ملالہ بچوں اور کم عمر افراد کی ازادی تمام بچوں کی تعلیم کے حق کے بارے میں جہد کرنے پر دوہزر چودہ کے نوبل امن انام دیا گیا جس میں ان کے ساتھ انڈیا کی کیلاش ستھیارتی بھی شامل تھی ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو اناسی میں طبیعت کے نوبل انام کے بعد ملالہ نوبل انام پانے والی دوسری پاکستانی بن گئی